پاکستان کی خلاف میچ سے شمی اور پنت باہر آئی سی سی نے کیوں کر دیا پنت اور شمی کو باہر خبر سنگر دونوں کے فینس ہوئے آگ ببولا اب کیا کریں گے کپتان روہیٹ ٹینشن میں ٹیم انڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت کا پہلا مقابلہ پاکستان کے خلاف ہوگا اس مقابلے کا انتظار نہ کیول بھارت پاکستان کے فینس بلکہ دنیا بار کے فینس کر رہے ہیں اب دونوں ٹیموں کی پلائنگ لیون کیا ہوگی یہ سبھی کا سوال ہے سبھی اپنی پسند اور ناپسند بتا رہے ہیں لیکن سبھی کرکٹ بورڈ کا گروہ یعنی آئی سی سی نے بھارت کی سمبھاویت پلائنگ لیون سے بہومت شمی اور رشب پند کا پتہ کاٹ دیا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران اور پریشان ہے فینس پوچھ رہے ہیں ایسا کیا ہوا جو آئی سی سی نے ان دونوں سٹار کو باہر کر دیا کیا ان دونوں سے کوئی گلتی ہو گئی کیا ان دونوں کو کسی نیم کے تہت باہر کیا گیا ہے تو چلیے اب مدے کی بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے کے والے ایک سالہ ٹینچن نہیں لینے کا دراصل ہوا یہ ہے کہ آئی سی سی نے سبھی ٹیموں کے شروعارتی مقابلے کی سمبھاویت پلائنگ لیون کے بارے میں بتایا ہے جس میں بھارتی کرکٹ ٹیم کا نام بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ آئی سی سی نے بتایا آئی کی سبھی ٹیموں کی سمبھاویت پلائنگ لیون کیا ہو سکتی ہے جس میں ٹیم انڈیا بھی شامل ہے اب بھارت کی سمبھاویت پلائنگ لیون میں کچھ شاندار کھلاڑیوں کو جگہ نہیں ملی ہے ان میں سب سے اہم نام ہے محمد شمی کا جنہیں جسپرید بھومبرہ کی جگہ پندرہ سدسیے مین سکوائڈ میں جگہ ملی تھی وہیں لاکھوں دلوں کی دھڑکن رشاپند کا نام بھی آئی سی سی کی ٹیم میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی سی کی ٹیم سے شمی اور پند دونوں باہر ہے اس کے علاوہ آئی سی سی دوارہ بتائی گئی سمبھاویت ٹیم میں اکشر پٹیل اور یوزویندر چہل سمیت دو سپینر شامل کیے گئے ہیں مطلب آئی سی سی دو دو سپینر کھلا رہا ہے اور آشون کو باہر کر انہوں نے یوزویندر چہل کو پرائیوٹی دی ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں آئی سی سی کی سمبھاویت پلائنگ لیون ہے کیسی اور کون کون سے کھلاڑیوں کو انہوں نے شامل کیا ہے تو پہلا نام ہے روحیت شرما دوسرا کیل راحل اس کے بعد ویرات کولی سورے کمار یادو ہاردک پانڈیا دنیش کاردک ویگٹ کیپنگ کی بھومی کا نبائیں گے اکثر پٹیل ہرسل پٹیل بھومنشور کمار یوزویندر چہل اور عرشدیب سنگھ تو دیکھا آپ نے آئی سی سی کی سمبھاویت پلائنگ لیون ویسے تو یہ ٹھیک لگ رہی ہے لیکن اس ٹیم میں شمی کا نہ ہونا تھوڑا الگ فیصلہ ہے تو ان میں سے کس گیندباس کو آپ باہر کرے تاکہ شمی کو شامل کیا جا سکے یا آپ اس ٹیم سے سہمت ہے اگر آپ سہمت ہے تو بھی بتائیں اگر آپ سہمت نہیں ہے تو بھی کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں بہت بہت شکریہ آپ کا